بی بی این کے سبسکرائبر کے لیے آج بڑی خبر یہ ہے کہ بھارت کی کرکٹ ٹیم آسٹریلیا کا خلاف ایڈیلیٹ ٹیسٹ میں صرف چھتیس رنز پر آؤٹ ہو گئی ہے یہ وہ سکور چارٹ ہے یہ دیکھئے کہ بھارت چھتیس رنز پر آؤٹ ہو گیا اور آسٹریلیا کو جیت کے لیے نوے رنز کا حدف دیا ہے اب ذرا بھارت کا سکور کارٹ دیکھئے 49204084041 اور پوری بھارتی ٹیم چھتیس رنز پر آؤٹ ہو گی کیونکہ محمد شامی گید لگنے سے ریٹائر ہو گئے اور انڈین اننگز چھتیس پر آل آؤٹ ڈکلیئر کر دی گئی تھی اور یہ ہندوستان کی کرکٹ تاریخ میں سب سے کم ٹوٹل ہیں یہ بھی دیکھ لیجئے آج 2020 میں آسٹریلیا خلاف ایڈیلیٹ میں چھتیس رنز پر انڈین ٹیم آؤٹ ہوئی 1974 میں انگلنڈ کے خلاف لارڈز میں 42 رنز پر انڈین ٹیم آؤٹ ہوئی 1947 میں آسٹریلیا خلاف 58 پر آؤٹ ہوئی تھی بھارتی کپتان ویراد کولی چار رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے جبکہ تباہ کن بولنگ کی جائش حیزل ونڈے اور پچھتر سال بعد وہ پہلے آسٹریلوی بولر ہیں جس نے صرف آٹھ رنز دے کر پانچ وکٹرے حاصل کی جبکہ پیٹ کبنز نے بھی چار وکٹرے حاصل کی یہ ہندوستان کرکٹ ٹیم کا سکور کارڈ ہے 36 رنز پر پوری بھارتی ٹیم آسٹریلیا کے سامنے ڈھیر ہو گئی اور پاکستانی کرکٹ فینس تو اکثر کہتے ہیں کہ گھر کے ہیرو گھر پہ شیر گھر سے باہر ڈھیر 36 رنز پر پوری انڈین ٹیم آؤٹ ہو گئی ہے اور آج صبح جو انڈینگز کا آغاز ہوا میں یہ میچ خود دیکھ رہا تھا بھارتی بیٹس میں ہوں کہ پنجابی میں کہتے ہیں کوئی بال پلے نہیں پڑھ رہا تھا کوئی گیند کہاں سے جا رہا تھا کوئی کہاں سے جا رہا تھا اور تو چل میں آیا اس کے مزدک انڈین کرکٹ ٹیم مکمل طور پر آج بے بس دکھائی دی سوشل میڈیا کے اوپر ایک دفان کھڑا ہو گیا ہے بھارتی کرکٹ فینس جو کہ عمومن پاکستان کے اوپر تنقید کرتے تھے آج وہ اپنی ٹیم پر تنقید کر رہے ہیں اور پھیکے چہرے کے ساتھ ان کی مسکرات بھری ٹویٹس جو پڑھنے کو مل رہی ہیں یہاں تک کہ ونندر سہواگ نے بھی ایک گینگ آف واسپور کی ایک پوست تھی جس میں سرنڈر کرنے آئے ہیں کی پوست بھی لگا کر اپنے ہی ٹیم کا مزاک اڑا رہے ہیں اور ہندوستان آج کے دن بلکل نہیں بھولے گا کہ کس طریقے سے انڈین کرکٹ ٹیم صرف چھتیس رنز پر کیا بانسر ہوئے کیا شارٹ پیچ بال ہوئے کہاں سے گیند نکلا کہاں سے گیند آیا لیکن یہ ذرا سکور کارڈ تو پڑھی ہے ذرا ایک دفعہ دوبارہ یہ انڈین ٹیم کا ٹوٹل سکور ہے اور یہ ٹیلی فون نمبر شاید ہی انڈین کبھی بھول سکیں پہلی انڈنگز میں آسٹریلیا نے ایک سو اکانوے رنز کیے تھے انڈیا رہے دو سو چوالیس اور اب انڈیا چھتیس رنز پر آل اوٹ ہو کے واپس پویلین پہنچ چکی ہے اور پچھتر سالہ آسٹریلی تاریخ میں جیش ہیزلوڈ وہ پہلے بولر ہیں جنہوں نے آٹھ رنز دے کر پانچ وکٹے حاصل کی ہیں اور ہندوستان کرکٹ ٹیم کا یہ سکور بورڈ جو کہ رویتی سکور بورڈ پر ٹوٹل چھتیس رنز آؤٹ لگا ہوا ہے اور انڈینز اس کو کبھی نہیں بھولا سکیں گے چھتیس رنز پر پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی اکیس رنز دے کر چار وکٹے پیٹ کمیز نے حاصل کی جبکہ آٹھ رنز دے کر پانچ وکٹے جو ہیں وہ ہیزلوڈ کے حصے میں آئی ہیں اور یہ وہ باؤنسر تھے اور یہ وہ محمد شامی کا انداز جب ان کو گیند لگا اور انہوں نے ہاتھ جوڑ دیئے کہ میں اب بیٹنگ نہیں کر سکتا سو انہوں نے اپنی اننگز کو جاری رکھنے سے انکار کر دیا جس سے بھارتی ٹیم چھتیس رنز پر آل اوٹ ڈیکلیئر کر دی گئی اور انڈین کرکٹ کی تاریخ میں ہندوستان پہلی مرتبہ چھتیس پر آؤٹ ہوا ہے اور یہ ایک ایسی شرمناک پروفارمس تھی جس کو شاید ہی ویرات کولی اپنی کپتانی میں سب سے برا ترین دن ہوگا ان کی کرکٹ تاریخ کا کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ایک اچھے ورڈ گلاس بیٹسمن کے طور پر کرکٹ پر راج کیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کولی دنیا کا سب سے بڑا بیٹسمن ہے لیکن گھر سے باہر جب وہ اپنے ٹیم لے کر جاتے ہیں تو انڈین ٹیم کس طریقے سے رسوہ ہوتی ہے اس کا منظر اگر کسی نے نہیں دیکھا تو وہ آپ ویڈیو ہائیلٹس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ کاپی رائٹ کی وجہ سے ویڈیو تو آپ کو نہیں دکھا سکتے البتہ یہ خبر آپ کو ضرور سنائی ہے